مرشید مرشید 2012 سے فرار چل رہا تھا گاسے باد کی کوتوالی پولیس وے ایس او جی ٹیم نے مرشید کو بیہار سے گرفتار کیا مرشید بیہار سے جیل بھی جا چکا ہے گاسے باد سے تل شرما کے ساتھ ویب آف شرما کی ریپورٹ دیکھتے رہیں دینک بھاس کرو ترکھن یوپی خانہ کوتوالی ایوام ایس او جی کی جو ٹیم ہے انہوں نے دس سال پہلے ایک ایسے ابیوکت کو گرفتار کر رہا ہے جس کے خلاف مفروری میں چارشیٹ لگ گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے ہماری ٹیم پورنیا بیہار کے سرسی تھانا گئی تھی جہاں پہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے اس کا نام مرشید ہے دس سال پہلے نابالک لڑکی کے ساتھ ساموہی دشکرم میں یہ وانچت تھا جس میں کی دوسرا ابیوکت اکتر کو گرفتار کر لیا تھا پر یہ دس سالوں سے کبھی تلنگنا کبھی ہیدر آباد دوسرے سٹیٹس میں یہ بھاگا ہوا تھا اس کو پکڑ کے ہم نے اچھی سفلتہ حاصل کریے کہ اس کے بعد جلیف کا کوئی اپرادی کتنی حاصل رہا ہے ہاں وہاں سے ہم کو پتہ لگا کہ دوہزار چودہ میں اٹیمٹ ٹو مرڈر رنگداری اور چوری کے ایک مقدمے میں یہ وہاں پہ پورنیا بیہار سے جیل بھی گیا تھا کیا کام کر رہا تھا یہ اور کس طریقے سے چھوٹ رہا تھا یہ وہاں پر ایک محلے میں رہتا تھا وہاں پہ اپنا لیبر کا کام آم کرتا تھا یہاں پر اس سمیں یہ مکان میں رنگائی پتائی کا کام کرا کرتا تھا جس میں اس سمیں اس نے اس لڑکی کو اگوا کر کے یہ اور اس کے ابیوکت ساتھی نے وہاں پر یہ دشترم کر رہا تھا بیہار میں یہ ہم لوگ کے مخبر تھے اور ساتھ میں مینویل انٹیلیجنس اور ہم لوگ کے سرولیس ٹیم اگرہ لگی ہوئی تھے اس سے اس کے بارے میں جانکاری ہوئی